اسلام علیکم چھپیس مارچ توہزار چھوپیس مارل روڈ مری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید و مجید لاتداد ردو اسلام میرے اور آپ کے پیارے تسونے تمنمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلاہ وسلم پر آپ کی آل پر اور آپ کے احساب پر جی عزیز دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے رمضان المبارک کی پاک ساتھیں ہیں اور رحمتیں اور برکتیں ہیں خوبی آپ سمیٹ رہے ہوں گے عبادات میں مصروف ہوں گے اللہ تعالی آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرمائے اور آپ کو اس رمضان المبارک کی تمام رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے میرے لیے بھی دعا کیجئے گا اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے گا اور آج کی ویڈیو میں یہ ہوگا کہ کون بتائے گا مجھے کہ کس نے رمضان المبارک کی افتاری کے وقت یا سہری کے وقت یا جس وقت بھی آپ نے نماز پڑھی دعا کی اور مجھ فقیر مجھ ناچیز ملک عبت السبور کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا چلیں مجھے آپ کے سوال کے جواب کا انتظار رہے گا تو ابھی چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا براہ مربانی ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹفکیشن کا بٹن آن کال لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسیج آپ کو محصول ہوتا رہے اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا اکثر لوگ میری سواد کی ویڈیو دیکھے پھر ناران کا پوچھتے ہیں ناران کی ویڈیو دیکھا پھر کشمیر کا پوچھتے ہیں تو جنابے والا ہمارا چینل پاکستان بھر کے سیاتی وقامال کی تعدادرین اپ ڈیٹ دیتا ہے وہ چاہ مری ہو نتیہ گلی ہو ناران ہو کغان ہو بہوسر ٹاپ ہو اسگردو ہو اسی طرح ہنزہ ہو اور پھر سواد کلام کی وادیاں ہو اترون ہو یا کمرات کی ویلی ہو تو سب ہی کی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اپ ڈیٹ فرام کرتے رہیں جگہ سے ہمارے ساتھ ہمارے بہی موجود ہیں آج کی ویڈیو بھی ہمیں وہیں لون صاحب نے بیجی ہے جن کے اپنی ہنڈی کرافٹ کی مری کی پرانی نیاب دکان ہے اس کا وزٹ بھی آج کی اس دکان ہے ویڈیو میں ہم دوبارہ کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے کہ مری میں آندہ آنے والے دنوں میں موسم کیسے ہونے والا ہے اور ساتھ مری کے پرانے بزار کون کون سے ہیں کیونکہ مری صرف ماروڑ کا نام نہیں ہے اس کا بھی آپ کو اپنی آج کی اس ویڈیو میں وزٹ کریں گے پہلے چلتے ہیں ہم موسم کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ اگر کوئی دوست مری جانا چاہتے ہیں تو انہیں موسم کا پتہ ہونا چاہیے کہ آنے والے ہفتے میں موسم کیسا ہوگا جی دوستو آج اس وقت آپ کو ویڈیو دکھانے لگی ہیں یہ آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت جو منزو تو دکھائی دیا رہا ہے چار اپریل تھا لیکن آج ہاں آپ کو چھبیس اور ستائیس مارچ کے والے سے بتائیں گے کہ بارش آگے دکھائی دے رہی ہے اور ستائیس مارچ کو بارش کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی میں آپ کو کھانا چاہتا ہوں یہ پہلے آپ موسم دیکھ لیں کہ آگے بہت دو جمرات کو بارش اور پھر جمعہ کو تھنڈر سٹام بھی ہونے کا خطرہ ہے یعنی کہ زالہ باری بھی ہو سکتی ہے سیچر ڈے کو پھر آگے آپ تیس مارچ کی بات کریں تو تیس مارچ اور اسی طرح پھر آگے چلتے جائیں تو موسم جن سے وہ آپ کو بارش والا کتیس مارچ کو بھی آپ کو بارش اور تھنڈر سٹام امید ہے کہ وہ آپ کو ملیں گے اسی طرح پھر آگے آپ چلیں تو اپرل کی پہلی اور دو اور پھر تین اور چار چار کو پھر جا کے دوبارہ موسم خراب ہونے کی نوید سنائی دے رہی ہے یعنی کہ بارشوں کا یہ جو سپل ہے اس کی وجہ سے ابھی فی لا جو ٹمپریچر ہے وہ بیس کے زیادہ زیادہ اور کم سے کم سات آٹھ لیکن بارشوں کے وجہ سے ٹمپریچر مزید کام ہونے کا امکان موجود ہے اچھا یہ تو موسم کا آل ہے ساتھ ساتھ کہاں پر ہمیں گفتاتے چلیں اٹلوں بھی کرائے اس وقت بڑے نارمل ہیں اٹل بلاگیو جو مری کی ماروڑ کے اوپر ہے اور اٹل فاران دونوں نے بڑے سپیشل پیکیجز کا ناؤنس کی ہوئے ہیں سپیشل ہمارے پٹھواری بیٹک ٹی وی کے دیکھنے والے نظرین کے لیے اگر کسی نے وہاں جاننا اور قیام کرنا ہے تو آن لین بوکنگ کرانی ہے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر آگے سکرین پر موجود ہوگا اور آپ اس نمبر پر ویڈس اپ میسج کریں انشاءاللہ ہم آپ کو آن لین بوکنگ کر آکے بھی دے سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ذرا دیکھتے ہیں مہین بھائی نے ہمیں کس کس بزار کا وزٹ کرایا ہے کیونکہ مری صرف ماروڑ کا نام نہیں ہے تو ضرور یہ دیکھئے گا اسلام علیکم چھبیس مارچ دو ہزار چوبیس ماروڑ مری یہ جی پیو چوک کے منازم ہیں ماروڑ کے ماروڑ کے لئے ماروڑ کے لئے ماروڑ کے لئے رو چھو کھوٹ ماروڑ کے لئے یہ ہے جی امریکہ لوئر بزار جی پیو سے یہ راستہ نیچے اترتے ہیں لمدو بالا بیلڈنگز اور یہ نیچے سارا لور بزار کہلاتا ہے یہ آگیا جی صدیق چوک یہ اندرونے مری شہر ہے یہ آگیا جی میند صدیق چوک یہ آگیا جی میند صدیق چوک یہ آگیا جی میند صدیق چوک یہ لور جگرزلی روڈ ٹیکسی سٹینڈ ہم دنہوں نے شہر مری سٹی جی دوستو یہ تھا آج کا مری کیا مار روڈ اور اس کے ملکہ بہتار اور ایک دفعہ پھر شکریہ دعا کریں گے مہین لون صاحب کا ان کی اپنی کشمیر انڈی کرافٹ کے نام سے یہاں پر شاپ بھی ہے اور پرانی قدیم شاپ ہے جس میں حقیقی طور پر کشمیری آپ کو نوادرات ملیں گے گفت ملیں گے جو بھی دوست مری اس کے سائٹ پہ آئے نتیہ گری والی سائٹ پہ تو مار روڈ کا روڈ کرے تو ان کی شاپ کا وزر ضرور کرے اور پٹھواری بٹک ٹی وی کا بتا ہے تو انشاءاللہ ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ دیں بڑی خوبصورت چیزیں آج سے بنی ہوئی جو مری کی اور کشمیری جو ثقافت ہے اس کی چیزیں آپ کو یہاں سے مل سکیں گی تو آج کی ویڈیو اتنی تھی مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند دے گی ہوگی اتیازہ دیجئے گا پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات جی تیرے خوش رہے بعد رہے اپنی دعا میں لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ